بیٹھو شیف دیکھئے ادھر کر لیجئے یہاں کر لیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعیبه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مذل لہر من يدلل فلا هادي لہر واشدو اللہ الہ الا اللہ وحده لا شريک لہ واشدو ان محمدًا عبه ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایہاک نعبدو و ایہاک نستعیب سبحانکہ لا علم لنا الا معلمتنا انکہ انت العلیم الحکیم رب شرہ لصدری ویسر لی امری وحلالعبددم اللسانی یفقہ قولی رب زدن علماء ہم سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے توفیق خاص سے کمرٹی کی مسجد محمدی میں آج بتاریخ چوبیس دسمبر دوہزار تیس میں بعد نماز عشاء توحید کا پیغام کے انوان سے کچھ سننے اور سنانے کا موقع فرام ساتھ ساتھ ہم حدیع درود و سلام پیش کرتے ہیں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر بطور خاص رحمت للعالمین شفیو المزنبین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین امام الانبیاء والمرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد وعلا آل محمد محمد وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید محمد وعلا آل محمد وعلا آل محمد یہ تو ہوگی نہیں میری کوشش یہ ہوگی ان عبادتوں کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ آپ کو توحید سمجھا دیا جائے تاکہ آپ بھی کسی کو آسانی سے توحید سمجھا سکے توحید ایک بڑا زبردست لفظ ہے اور سب سے اہم عقیدے کا نام ہے جس کا سیدھا سادھا معنی ہوتا ہے ایک جاننا اور ایک ماننا لیکن شریع اسطلاح میں اس کا مبہوم ہوتا ہے اللہ کو اس کی عبادتوں میں اس کی اسماؤں صفات میں اور اس کی روبوبیت میں ایک جاننا اور ایک ماننا علوہیت روبوبیت اور اسماؤں صفات یہ تقسیم آپ سنتے بھی ہیں لفظی اعتبار سے یہ آپ کو یاد بھی ہوگا بطور خاص ہے لدیسوں کے توحید و سنت پر تقریریں زیادہ ہوتی ہیں تو لفظی توحید کے معنی مفہوم کو بھی جانتے اور سمجھتے ہیں اس کی اقسام اس کی قسمیں بھی یاد رکھتے ہیں لیکن جہاں سمجھانے کی باری آتی ہے ہم عام طور سے سمجھا نہیں باتے کیونکہ سلسلے میں بے شمار آیتیں پڑھی جاتی ہیں اب ہم ناس کو آیتیں یاد ہوتی نہیں اس کے مفہوم سمجھانے کی کوجش کرتے ہیں میں بلکل ہی آپ کے ذہن و دماغ کے قریب ہو کر چھوٹے چھوٹے جملوں میں سیدھے ساتھے احفاظ میں توحید کے مفہوم کو سمجھانا مناسب سمجھتا ہے جن کو آپ سمجھانا چاہیں گے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں جب کسی کو سمجھانا ہو تو اس سے پہلے سمجھنا پڑتا ہے آپ نہیں سمجھیں گے تو ادھیرہ میں تیر مارتے رہے ہیں نہ خود سمجھیں گے نہ دوسرے کو سمجھا سکیں گے اور اگر کسی کے سامنے کوئی بات آپ کریں گے اور اس کے ساتھ آپ دلیل پیش نہ کر سکیں تو پھر لوگ آپ کی بات کو بزن نہیں دیں گے بولیں کہ ایسی بولتے ہیں دوسرے لوگ بھی بولتے ہیں آپ بھی بولتے ہیں میں مناسب سمجھتا ہوں ایسی دلیلیں آپ کو یاد کرا دی جائے بدلا دی جائے جو بطور اخناس آپ کو یاد بھی اسے روزانہ بڑھتے بھی ہے پڑھتے بھی ہے پڑھاتے بھی مگر یہ پتہ نہیں کہ اس میں توہید کا درست دیا گیا اکثر و بیشتر کو یہ پتہ نہیں ہے مگر اپنی زبان سے ان چیزوں کو دھوراتے ہیں اپنے کانوں سے ان چیزوں کی سمات کرتے ہیں بغیر تمہید میں لمبی چوڑی تمہید میں گئے بھی جائے آپ سمجھئے توہید جا ہے اور اس کا پیغام کیا ہے ہر مسلمان جانتا ہے اور دنیا کا ہر انسان مانتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس توہید والا دی ہے سارے انبیاء اکرام علیہ السلام نے سب سے پہلے جو دعوت پیش کی ہے وہ توہید کی دعوت ہے سارے نبیوں نے اس حد تک سب لوگ مانتے ہیں کہ سارے نبیوں نے توہید کی دعوت دی انہوں نے توہید کیسے دی اور ہم اس توہید کی دعوت کو اور اس کے پیغام کو کیسے سمجھ سکیں گے انسان اللہ تھوڑی دیر میں بلکل ہی آسان لفظوں اس کی بدات آپ کے سامنے آئی گی توہید کا ایک کلمہ ہے اس ساتھ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ جب اس کی گواہی اب دیتے ہیں تو کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتے ہیں بغیر اس کلمہ کے پڑھے میں کوئی آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جب تک کوئی آدمی اس کلمہ کو اپنی زبان سے اظہار نہ کرے وہ انسان مسلمان نہیں ہو سکتا ہے یہ وجہ ہے کوئی بھی غیر مسلم مسلمان ہونا چاہتا ہے تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کسی امام صاحب سے کسی علم دین سے کسی اسلامی سکورر سے اسے ملا دیا جائے اور اس کے دریئے اسی کلمہ اس کے زبان سے ادا کرا دیا جائے پہلے معنی مطلب سمجھا دیا جاتا اس کے بعد اس کی زبان سے نکلوا دیکھئے اشہد اللہ الہ اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول اس کلمہ کے دو حصے ہوتے ایک حصہ توحید پر مشتمل ہے اور دوسرا حصہ رسالت پر مشتمل ہے ایک حصہ میں اللہ کی توحید بیان کی گئی ہے دوسرے حصہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بیان کی گئی ہے چونکہ توحید کا بیان ہے اس لیے کلمہ کا پہلے عصے بر ہم کچھ بات آپ سے کریں گے جواب کہتے ہیں اشہد میں گواہی دیتا ہوں اس اشہدوں کا مفہوم کیا ہوتا ہے سماج میں اس پر خاص توجہ نہیں دی آتی ہے لیکن ہمیں اور آپ کو توجہ دینا چاہئے گواہ کسی ایسے انسان کو بنائی آتا ہے جو قابل اعتبار یہ لقصی بات ہے اس سماج کی گراوٹ ہے کسی کو گواہ بنا دیا شادی بھی آگے مسئلہ کھرا ہوا کسی کو پکڑ کے گواہ بنا دیا حدیثوں میں بادات حکم ہے شاہد عدل نکاح کے موقع پر جو دو گواہ بنائی آتے وہ دونوں عادل انصاف پرور انسان ہونے چاہئے جو انسان گواہی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو قابل اعتبار ثابت کرتا ہے وہ اعتبار کے لائف ہوتا ہے تب ہی اس کو گواہ بنا آیا جاتا ہے اب آپ چونکہ گواہی دیر اشخدو میں گواہی دیتا ہوں اس توحید کا بیغام کیس کو سمجھئے میں گواہی دیتا ہوں جب یہ آپ کہیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ آپ میں کو پہچانی آپ کیا اس کو جانی سب زبان سے گواہی دیتے ہیں کہ جسم کی آدار جوانی سے ہم گواہی دیتے ہیں اس لیے میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی اللہ 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 کہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ یعنی اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے میں اس کی گواہی دیتا ہوں یہ مانا بنا ہے تب کوئی آدمی ہو گیا ہوگا اشہدو اللہ 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 میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی بات کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے پھر اس کلمے کو درہ سال آگے پڑھائیں گے تو کہتے ہیں وہ اکھیلہ ہے اس کا کوئی شریک ساجی پارٹنر نہیں ہے اگر آپ نے کہہ دیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے یہی توہید کیلئے خاص ہیں لیکن تاقید کی طور پر آپ کہتے ہیں وہ اکھیلہ اور تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے ادھر حقیقت تاقید آپ کی طرف سے ہوگی ہے تو اب کلمہ کمانا سمجھ لیے اب اگر کسی کو توہید سمجھانا ہے توہید کا پیغام یاد دلانا ہے اسے کہ آپ ورئیے دو پڑے اگل ماشد واللہ انہائید اللہ اب اس کو کہے درست مانا بتا دیجی نہیں مانا بتا دو آپ بتا دیجی اب پوچھئے کہ جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کی ہوگی اب یہ بتائیے کہ اللہ کے علاوہ کس کس کی عبادت آپ کر دے اگر آپ نے کہا کہ عبادت صرف اللہ کی ہے اس کا یہ مطلب ہوا کہ عبادت ہم کو کرنا پڑے گی اور عبادت بھی صرف اللہ کی لئے ہوگی اگر ہم کہے اللہ کی سوائے عبادت کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور آپ عبادت کرتے ہی نہیں تو آپ نے کلمہ کی دھجیاں گرہ دی کلمہ کے مفہم کو سمجھا نہیں ہے یا اس کی دھجیاں گرہ دی تو کیا کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے وہ اکھیلہ ہے اس کا کوئی شریک پارٹنر ساجی دار نہیں ہے اس لفظ شہادت کو سمجھ اور لفظ عبادت کو جانیے شہادت گواہی دینا گواہ بہی بنتا ہے جو گواہ دینے کے لائق ہوتا ہے جب آپ کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں تو آپ اپنے آپ کو گواہی کے لائق بنانا یہی وجہ ہے کہ پرانے بزرگوں سے پوچھے گا آج ججوں کو مسلمانوں پر بسواس نہیں ہے غیر مسلم جج کسی مسلمان کی گواہی کو یوں ہی مال لیا کرتے ہے جو کہتا ہے وہ ہی کرتا ہے تو اگر ہم نے اللہ کے بارے میں گواہی بھی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے تو ہمیں اس گواہی پر قائم و دائم رہنا ہوگا اور اپنے آپ کو ثابت کرنا ہوگا کہ میں گواہی دینے کا مستحب ہوں میں گواہی دینے کا حق دار ہوں اور میں گواہی دینے کا لائق جب آپ گواہی دیں گے کہ اللہ کی سوائے عبادت کی اللہ کوئی نہیں ہے تو پھر آپ عبادت نہیں کریں جس چیز کو اللہ کی لئے ثابت کرتے ہیں عبادت اس عبادت کو کرنے کی لئے تیار ہوں پھر پہلی عبادت کیا ہوگی میں اس کی ویدات بات بھی کرنا ہوں تو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوائے عبادت کی لائق کوئی نہیں ہی ہے وہ اکیلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ لفظ کلمہ سے کلمہ شہادت سے آپ نے توحید کو سیکھا اور اس کا پیغام جائے جو انسان اپنی زمان سے قرار کرتا ہے کلمہ شہادت کا جس کے دونوں عصے ہوتے ہیں ایک حصہ میں اللہ کی علویت کی گواہی ہے اور دوسرے حصہ میں محمد رسول اللہ کی رسالت کی گواہی ہے تو جب بھی کوئی انسان گواہی دیتا ہے اور وہ اسلام کے زمرے میں آتا ہے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے اب چند گھنٹے نہیں گزرتے کہ اسلام اس سے مطالبہ کرتا ہے جس عبادت کی اللہ کے لیے مخصوص ہونے کی تم نے شہادت و گواہی دی ہے اب اس عبادت کو کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ وہ عبادت سب سے پہلے کون سی ہے ساری عبادت ہیں لیکن میں ان عبادتوں کا حوالہ دیتا ہوں جو عبادت بجا لاتے ہیں ان عبادتوں کو سمجھ اور اسے توحید آپ کو سمجھ میں آئے گی اور سمجھانا بھی آپ کے لئے آسان ہو جائے کیسے سال میں ایک مرتبہ رمضان پر روضہ فرض ہوتا ہے سال میں ایک مرتبہ مالداروں پر زکاق فرض ہوتی زندگی میں ایک مرتبہ صاحب حیثیت پر حج فرض تین ہو گئے آپ نے کلمہ پر آیا تو پہلا بنیاد پر لیا بنیاد مال لیا اس کے پاس جو سب سے پہلی عبادت کا حکم ملتا ہے اس کا نام ہے السلام جسے آپ نماز کہتے ہیں اگر کوئی انسان کلمہ پر تا اللہ کی سمع عبادت کی لائق کوئی نہیں وہ نماز نہیں پر ہوتا ہے وہ اپنے کلمہ کو دھدگار تا ہے اس کی باب کا اعتبار نہیں ہوگا وہ انسان قابل اعتبار نہیں ہوتا کہ اپنے باب کو خود جڑلا رہا ہے وہ کہتا اللہ کسی عبادت کے لائق کوئی نہیں اور یہ عبادت کرتا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے نوز اللہ اگر آپ دس بجے آپ نے کلمہ پڑا دو گھنٹہ کے بعد زہر کا وقت آگیا زہر کے بعد کلمہ پڑا ایک ڈیر گھنٹہ کے بعد اثر کا ڈیم آگیا اثر کے بعد کلمہ پڑا کچھ دیر کے بعد مغرب کا ڈیم آگیا مغرب بعد آپ نے کلمہ پڑا دو دھائی گھنٹہ مسلم کی زبان سے اس کلمہ کا ادھار اور قرار کرا دیتے ہیں تو آپ کی چاہت ہوتی ہے کہ آج مسجد میں آکھے نماز پڑھے چاہتے ہیں نا کیونکہ اس کے قرار کی تشبیق ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے پر افسوسط یہ ہے کہ جو ہاندانی مسلمان ہوتا وہ نماز پڑھتا نہیں ہے وہ اہل ادیس بھی ہوتا ہے کتنی کٹھل بات ہے وہ اہل ادیس بھی ہے نماز پڑھتا ہی نہیں ہے اب اسے گلدی کرتے ہوں گے اللہ کے خاتم اس کا نام مسلمان ہوتا ہے ہی نہیں تو آپ نے پڑھا گیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سواء عبادت کے لائف کوئی نہیں ہے جو گواہی آپ نے دی ہے اس کا عملی جام پہناتے ہیں اور جب آسان ہوتی ہے نماز پر دے کے لئے آتے اب تھوڑی سے اور توجہ دی ہی نماز سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے نماز سے پہلے ایک اعلان ہوتا ہے اعلان کیا ہے ازان ہر مسجد سے پانچ وقت میں ایک اعلان ہوتا ہے کبھی آپ نے غور کیا اس ازان کے اعلان میں کیا کہا گیا ہے اب وہ تو ہی سمجھ جائے موزن کھڑا ہوتا ہے اونچی جگہ پہ کھڑا ہوتا ہے یا نیچی جگہ پہ کھڑا ہوتا میک استعمال کرتا ہے دور تک آوات پہنچانے کی کوشش کرتا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر جتے شروع تھا نا اپنا گھر میں نہیں کہہ رہے آپ پبلک پلیس میں آگے کہہ رہے ہے اسی دکھا کہہ رہے جس کو سب متبرک مانتا مسجد میں آگے کہہ دے اس کے میلان سے آوات پہنچانے کوشش کرتے دنیا والے سن لو ہم بڑے ہو چھوٹے ہو اس کی پرواہ نہیں ہے ہم اپنی زبان سے قرار کرتے ہیں اور اپنی مذہبی مساقی سے یہ اعلان کرتے ہے کہ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے یہ تو ہم کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے اللہ بڑا نہیں اللہ سب سے بڑا ہے کوئی اللہ سے بڑا ہوئی نہیں سکتے ہے کیا بار کہتے ہیں آپ ازان میں کیا بار کہتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے شروع میں چار بار کہتے ہیں اور آخیر میں دو بار کہتے ہیں کبھی آپ کو سمجھ نہیں کیوں کہتے ہیں ازان میں اللہ اکبر اللہ اکبر دو گئے پھر اللہ اکبر اللہ اکبر دو ہوگئے کتنے ہوگئے چار پھر اخیر میں جب آزان ختم کریں گے تو اللہ اکبر اللہ اکبر لا ایلائی دو ہوگئے چار سمجھ ہیں پورا پچھی پتر دکھل شروع میں چار ہوگئے اخیر میں دو ہے اوپر نیچہ بطلب کیا ہوتا دائے بہنے کو سناتے اللہ سب سے بڑا آگے بہنے بہنے سب سے بڑا اوپر بہنے سب سے بڑا نیچے بہنے سب سے بڑا یہ تو ہی اللہ سب سے بڑا جب آپ نے اللہ کی بڑھائی کی اقرار کر لیا تو اس کے ادھار اعلان کر دیا تو اس کے بات فورا کہتے ہے وہی جملہ وہی کلمہ جو کلمہ پر کے انسان مسلمان ہوتا ہے پھر کیا کہتے ہیں اشہد واللہ الہ الا اللہ الہ الا اللہ دو بار آپ کہتے ہیں میں گباہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے میں گباہی دیتا ہوں کہ اللہ کی سوائے عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے یہ اللہ کی علوہیت اللہ کے معبود برگ ہونے کی گباہی اب دو بار بطور خاص دیتے ہیں کیوں آسمان کی مخلوق کو گباہ بنا کر زمین کی مخلوق کو گباہ بنا کر دائے کی مخلوق کو گباہ بنا کر بائے کی مخلوق کو گباہ بنا کر آگے کی مخلوق کو گباہ بنا کر پیچھے کے مخلوق کو گواہ بنا کر آپ یہ کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد اللہ الہ الا اللہ لوگوں سلو اللہ کی سوائے عبادت کے لئے کوئی نہیں ہے لوگوں سلو اللہ کی سوائے عبادت کے لئے کوئی نہیں ہے جب آپ نے اللہ کو بڑا مان لیا تو گردر اسی پرے کے سامنے جھنگ نہیں ہے اتنا پرہ کوئی ہے ہی نہیں جس کے سامنے آپ کی پیشانی چھوکے سکے اس لئے کہا اب اللہ کی پرائی کا ادھار کرنے کے بعد اقرار کرو اعلان کرو برمنہ خبردار کرو کہ عبادت کی اللہ صرف اللہ ہے میں اس کی شہدت و گواہی دے رہا ٹھیک ہے آپ نے گواہی دی عبادت کی اللہ کے لئے مخصوص ہے دنیا میں بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں وہ قوم سے طریقہ ہے جس طریقے پر اس عبادت کو بجا لائے جائے تو اللہ کی بارگام اس شرق قبل اتخاصی ہو جائے اس کے لئے آپ کہتے ہیں وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ اَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ دوبارہ کہتے ہیں پورا کلمہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ مختلف میں کہتے ہیں محمد الرسول اللہ اس کو دو حصوں میں بابیں گے ایک حصہ اللہ کی علویت پر ہے دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ہے جب اللہ کی علویت کی کے لیے اللہ کی پڑائی کا اپنے اعلان کر دیا اس اعلان کرنے کے بعد دوبارہ اپنے دو مرتبہ اعلان ہوتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کسی میں عبادت کی لائق کوئی نہیں ہے تو پوچھے گا عبادت تو کرنا اللہ کی وہ طریقہ کا حاصل آئے گی میں عبادت کرتا ہوں جس کی گواہی دے رہا ہوں وہ محمد الرسول اللہ کے طریقے کے مطابق عبادت ہوگی کسی اور کے طریقے کے مطابق نہیں اس طرح عبادت کسی اور کی نہیں ہوگی طریقہ بھی کسی اور کا نہیں لیا جائے کہ آپ اعلان کرتے ہیں افسوس ہے کہ مساجس کی اعلان تو ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق امن نہیں ہوتا جب آپ نے اللہ کی علوہیت کی گواہی دے دی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے دی تو ایک خاص عمل کی طرف آپ لوگوں کو بھلاتے ہیں جیسے عربی میں صلاح کہتے ہیں اردو ہندی میں نماز کہتے ہیں اس کے لئے بھی الگ سے کچھ کلمات دوراتے ہیں کیا کہتے ہیں آؤ نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف کیا مطلب وہ ہے مطلب یہ ہے کہ کلمہ پڑھ کر جس عبادت کے کے لئے ہم نے گواہی دی ہے وہ عبادت صرف اللہ کی ہے اس گواہی کو علیل اعلانیہ مسجد کے مینار سے اللہ کی بڑھائی کے ادھار کے ساتھ اشد واللہ الہ الا اللہ کی گواہی کا اعلان کیا ہے اور محمد الرسول اللہ کی رسالت کی گواہی بھی دی ہے اس دونوں کلمہ کلمہ کے دونوں حصے پر عمل پیرا ہونے کے لئے اب آپ کو دعوت دی جا رہی ہے کہ جس عبادت کا ذکر آپ نے کیا ہے اس عبادت کو کرنے میں آ جاؤ اسی میں تمہاری کامیہ لگ کہتے ہیں دو بار کہتے ہیں دو بار نماز کی طرح بلائی دو بار کامیابی کی طرح بلائی مطلب کیا ہوا بغیر نماز کا انسان کامیاب ہو ہی نہیں سکتا ہے اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو نماز کیلئے آئیے آدمی نماز سون کے کامیابی تلاش کرتا ہے کہاں ملے گی نماز کہاں ملے گی کامیابی نماز اور کامیابی کی دعوت آپ کو مل گئے پھر آخیر میں موزن کہتا ہے اور کیجئے گا اللہ اکبر اللہ اکبر ادان کی شروعات میں جو کلمہ کہا تھا پھر اسی کلمہ کو شوق کیا چار مرتبہ کے وجہ دو مرتبہ گئے کہ اللہ سب سے بڑا اللہ سب سے بڑا اس کے بعد کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو بھی غور کیا آپ نے اللہ کی پرائی کا ادھار کرنے کے بعد پھر اللہ کی عبادت کا اعلان کیا آپ نے کہ اللہ کسی با عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے یہ ہے توہید کا پیغام جو آپ ہر روز بانچ مرکوہ سنتے اور سناتے ہیں دنیا والوں کا اگر یہ آزام سمجھ میں آ جائے وہ شرط کر ہی نہیں سکتا ہے دنیا والے آزام کے مفہوم کو جان جائے وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر ہی نہیں سکتے ہیں پھر اگر غور کریں گے تھوڑا سا تو اور مسئلے کی بیداد ہو جائیں گے کلمہ کی شروعات میں آپ نے اشہدو اللہ الہ الا اللہ کے ساتھ اشہدو انہ محمد الرسول اللہ بھی کہا دی پوری دنیا میں پوری دنیا میں اللہ کے رسول کے چاہنے والے کسی معزن کی جانب سے آپ نے نہیں سنا ہوگا اور صبح قیامت پر نہیں سنیں گے کہ انہوں نے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے ادافہ کیا ہو کرتے ہیں بہا اللہ کے نبی سے بڑی محبت ہے ذرا اعلان کر دیتی آپ جو انسان اللہ کے رسول کی محبت کے دم بھرتے ہیں اس مساجد سے بھی اعلان نہیں ہوتا ہے نماز کے ازام ازام کے آخر کلمات کے دور پر لا الہ الا اللہ پر ختم ہو جاتا وہاں محمد الرسول اللہ کوئی نہیں کہتا اگر کوئی کہے گا تو محبت اللہ کے لوگ اسے پکڑیں گے بھئے محمد الرسول اللہ کے ادافہ کیوں کیا آپ نے کہاں کو غلط کام تو نہیں کیا چاپ گوارہ کر لیجے گا نہیں وہاں خالص اللہ کی علویہ کا نسکرہ ہے پھر محمد الرسول اللہ کی رسالت کا ذکر نہیں ہے محمد الرسول اللہ کی رسالت کے اعلان کیے بگر تو آپ مسلمان نہیں ہوتکتے ہیں لیکن آزان کے یہ پیغابہ کو دیا جاتا ہے کہ آزان خالص کلمہ اللہ ہوتی ہے جو انسان کو توہی سکھا لیے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ یہاں سے ایک بات سمجھ لیجئے آپ کو سمجھانے میں آسانی ہوئے کوئی انسان کہتا ہے اگر فنا فنا کام کر لیا تو حرج کیا ہے ہم تو اچھا ہی سمجھ کے لگتا ہے اس سے پوچھئے کہ محمد الرسول اللہ سے بھی اچھا کوئی کلمہ ہے میں آپ کا کلمہ مکمل نہیں ہوتا ہے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں ملاتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کیوں نہیں پروائیا حضرت بلان نے آزان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کیوں نہیں کہا حضرت ابو محضورہ نے یا دوسرے محضرین رسول اللہ نے آزان کی کلمات میں اخیر میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کیوں نہیں گا اب زیادہ اللہ کے نبی کو چاہتے ہیں کہ صحابہ جا دے تو یہ اسی بات سمجھ میں آتی ہے جو کام اللہ نے اور اللہ کے رسول نے جتنا سکھلایا ہے ہم اتنہ ہی کریں گے اگر اس میں اضافہ کریں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے ہم بددین ہو جائیں گے ہم بیدتی ہو جائیں گے ہم جہنمی ہو جائیں گے کیا کوئی انسان بولتا ہے کہ ہم کو نماز پڑھنے میں بڑا اچھا لگتا ہے ایسا کرتے ہیں کہ مغرب کی نماز دین دکت بے جوڑ اچھا نہیں ہے ہم چارکت پڑھیں گے ہاں کسی مسئل میں امام صاحب کو دم طاقتیں پڑھنے گے چارکت جانبوجھ کر بھئے آپ کو تو نمالی پڑھنا ہے وہ کھڑا ہونا ہے سور فاتحہ پڑھنا ہے رکو کرنا ہے قومہ کرنا ہے سجدہ کرنا ہے وہی تو کرنا ہے ایک لگت اضافہ کرنا کیا غلط ہے آپ نہیں کر سکتے کیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز تین ہی لگت فرض پڑھائی ہے اب تین لگت کے مجھے چار لگت نہیں پڑھ سکتے جس طرح ہم مغرب کی نماز میں تین لگت کے مجھے چار لگت نہیں پڑھ سکتے اسی طریقے سے آزار کی قلمات میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ کے اضافہ نہیں کر سکتے اب غور کیجئے کیوں نہیں کر سکتے وجہ یہ ہے کہ ہم کو اتنے ہی سکھ لائے گیا ہے ہم اسی دائرے میں رہیں کیا اگر کسی مسیح سے آزار سے پہلے اب دوروں کے کلمات پڑھے جائیں اس کا ثبوت ہے اللہ مرد شروع ہوا لا الہ الا اللہ میں ختم ہوا اس بیچ میں کسی چیز کے اضافہ آپ نہیں کرتے ہاں بعد میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو انسان یہ آزار کی کلمات کو سنتا ہے پھر اس کی بات پردہ صلی اللہ علیہ ان اللہ بہدہو لا شریق لہ وعن محمد عبدہ ورسول رضید من اللہ ربہ وبلی سلام دینہ وبی محمد النبیہ پھر اس کی بات کہتا اللہم سلی على محمد اللہم بارکنا محمد اللہم سلی على محمد وعلى آل محمد اللہم بارکنا محمد وعلى آل محمد اللہم ربہ اہلِ حدیثوں کو تو حدیث کھوچ کھوچ کر یا کرنا چاہیے آزار کی بات اتنی کلمات پڑھ رہے ہیں تو لوگ آزار کی بات پڑھتے رہی ہیں وہ آزار سے پہلے پورا کچھ سنا دے ہیں اللہ کے رسول کی مخاربت کرنے کا جو انجام ہے انجام کے لئے کہ جو پڑھنا چاہے پڑھتے رہی ہیں جب پڑھنا چاہے پڑھنتے رہی ہیں اس سے پہلے لوگ پڑھتے رہی ہیں بارہ تو کلمہ آزار کا آپ نے سنا اس آزار کے کلمات میں کیا کہا گیا ایک اللہ کی بڑھائی کا ادھار کیا گیا ایک اللہ کے معبود برق ہونے کا اعلان کیا گیا کلمہ کے ذریعے سے آپ توحید کو سمجھ لیے یہ سمجھانا آپ کے لئے آسان ہو جائے اس کے بعد مسئل تو کچھ ہی آتا ہے اب مسجد آ رہے ہیں سب سے پہلے مسجد کا دروازہ آپ کو دیکھے گا آپ گھر سے وضو کر کے آئے کہ مسجد میں وضو کا انتظام حق کیجئے اب مسجد میں داخل ہوتے پڑھتے ہیں بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم مغفر لی ظلوبی وفتہ لی ابواب و رحمتی اتنی بڑی دعا یاد نہیں ہے چھوٹی دعا پڑھتے ہیں اللہم مفتہ لی ابواب و رحمتی پڑھتے ہیں نا کون آدمی آپ کا دروازہ بند کرتا ہے کہ آپ اللہ سے دروازہ کھولنے کی گزارش کرتے ہیں بند رہے گا تب نہیں کہے کھولیے بھائی اندر سے دروازہ بند ہے مولی اللہم دروازہ کھولیے مسجد دروازہ کھولا اور پھر بھی آپ کہتا اللہم مفتہ لی ابواب و رحمتک اللہ میرے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھولنے اپنی رحمت کے دروازے کھولنے تو بھی آپ نے خور کیا اس پر باب اور ابواب باب واحد ہے اس کی جمع ہے ابواب مسجد میں داخل ہوتے ہیں مسجد کا ایک دروازہ ہے لیکن مسجد میں داخل ہوتے کہتے ہیں اللہم مفتہ لی ابواب رحمتک اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں ایک دروازہ نہیں ہے سہتروں دروازے ہو سکتے ہیں تو اللہ سے دروازے کھولنے کی درخواست کرتے ہیں جو انسان مسجد آتا ہے اللہ کی رحمت کے دروازے میں داخل ہو جاتا ہے بشمور انداز میں اللہ کی رحمتوں کا برکہ برشتا ہے انسان اللہ کی رحمتوں کے برکہ میں پورے طور سے نہاتا ہے یہ توحید کی دعوت نہیں ہے یہ توحید کا بیغام نہیں ہے تو آپ نے کیا کہا اللہم مفتہ لی ابواب و رحمتک اے میرے اللہ میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے اب مسجد میں داخل ہو گئے اگر آپ گھر میں وضو نہیں کیے ہیں مسجد میں وضو کرنے کا انتظام احتمام کیا گیا دروازے داخل ہو گئے بائے طرف مڑے وضو خانہ بنا ہو گئے وہاں بیٹھ گئے آپ نے بسم اللہ پرہ وضو شروع کر دیا وضو ختم آپ نے کیا کیا پڑتے ہیں کیا پڑتے ہیں یہ نہیں پڑتے ہیں اس کے بعد پڑتے ہیں اگر نہیں بڑے تفیش لے گا لیکن پڑتے ہیں کیا یہ ہے آپ نے وضو کیا ہے نماغ پڑھنے کے لیے اپنے ایمان کی تجدید کر رہے آپ اپنے ایمان کو نیا بنا رہے آپ گواہی دیتے ہیں شدو اللہ الہ الا اللہ اللہ کی سماء عبادت کے لحق کوئی نہیں ہے وہ تمہاں اس کا کوئی شریک نہیں ہے مہدہو لا شریک اللہ ان گواہی دیتے ہیں کیا مطلب ہوا میں آزار کے کلمات سن کے مسجد میں آیا وہ ایمان تھا تب ہی ہم کو مسجد میں لے گیا آیا ہم نے وضو کیا وضو کرنے کے بعد ظاہری پاکی صفائی اخجار کر لی پھر اس کی باب اپنی زبان سے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ کے طور پر پیش کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہدہو لا شریک اللہ وہشہدو ان محمد عبد ورسول حضرت اللہ کیا اللہ وضو کر کے نماز پڑھنے سے پہلے سنت پڑھنے سے پہلے نفل پہنے پڑھنے سے پہلے دخول مسجد کی نماز پڑھنے سے پہلے وضو کی تحییت وضو پڑھنے سے پہلے فرد نماز سے پہلے سنت نماز سے پہلے اپنے ایمان کی تجدیر کرتے ہوئے کرتے ہیں اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہشہدو ان محمد اشہدو اللہ الہ الا اللہ وہدہو لا شریک کیا مدلہ ہوا قدم قدم پر آپ نے توحید کی حفاظت کی زمانت لیتے اور زمانت لیتے وضو کر لیا دعا اپنے پڑھنے جو پڑھنے پڑھ لیا مواصل نے اقامت کہی پھر آپ پھر آپ کو نماز جماعت سے پڑھ لی تو جو کلمہ تو اپنے آزان میں دورائیں تھے اسی کلمہ کا شورٹ کر کے مختصر اقامت کی انداز میں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد الرسول اللہ حیعہ علیہ السلام حیعہ علیہ الفرہ قدقام دی سلام قدقام دی سلام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا اس کو اقامت کہتے ہیں نماز کی جماعت شروع ہونے والی ہیں اس سے پہلے اعلان کریں پہلا اعلان تھا محلے کی موقع سنانا جہاں جہاں تک ہماری آباد پہنچا رہی ہیں وہاں وہاں کی لوگ گواہ رہنا میں اللہ کی سوا کسی کو برا نہیں مانتا میں اللہ کی سوا عبادت کے لئے کسی کو نہیں سمجھتا سنو سارے لوگ اب جو لوگ آپ کی بات کو سن کر لبیت کہیں اور مسجد کے دروازہ کھٹکن آیا وضو کرنے کے بعد مسجد کے مسلحہ میں سوار ہوا یہاں دور اکت نماز پڑی چار اکت نماز پڑی موقع نہیں ملا پھر بھی مسجد میں داخل ہوا اب جماعت کا ٹائم میں ہوتا ہے تو معزن پھر اسے یاد دی لاتا ہے بھائی ادھر ادھر بھٹکے ہوئے ہو باتچین میں لگے ہوئے ہو کام کاج میں لگے ہوئے ہو سنت نوافیل میں لگے ہوئے ہو اب خیال کرو جماعت کا وقت ہو گیا آوسم مل کر اللہ ببارک بطالہ کی اجتماعی بندگی کا ثموت فرامت ہے کیا مطلب ہوا اقامت کے ذریعے سے بھی اللہ کی توہید کا پرشار آپ نے کیا ہے پھر اس کے بعد اب نماز شروع ہو گئے اپنے میں سے کسی ایک کو اپنے امام بنایا اہل علم کو اپنے امام بنایا حیفید قرآن کو اپنے امام بنایا اپنے سے بہتر سمجھ کو اسے اپنے امام بنایا کہا سارے کے سارے لوگ بگڑے ہو کی بزرگ ہو کی جوان ہو کی بچے ہو سب میں لگے ہوئے ہیں لیکن جس کو اپنے امام بنایا ہے اسے سب سے آگے کھڑا کر دیا لیکن مسلحہ آگئے ہیں امام کا ہے نہ آگے اب وہ آپ کی نماز پڑھاتے ہیں آپ بھی نماز پڑھیں گے یہ نماز پڑھیں گے بھی لیکن پڑھنے کے ساتھ یہ آپ تو پڑھائیں گے آپ تو ان کے اشارے پچھننا ہوگا وہ کھڑا ہے تو کھڑا رہنا پڑے گا وہ جھگیں گے تو جھگنا پڑے گا وہ اٹھیں گے تو اٹھنا پڑے گا وہ سجدہ میں جانا ہوگا وہ بیٹھیں گے تو بیٹھنا ہوگا وہ ادھر در گردن کرنا پڑے گا ان گردیاں امام نماز شروع کیا کیا پڑھتا ہے اللہ اکبر پھر کیا کہ آپ نے اللہ سب سے بڑا ہے اس وقت میں اس وقت میں سب لوگ سب لوگ کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی بڑائی کا ادھار کرتے ہیں اللہ اکبر کہہ دیا اس اللہ اکبر کے کہنے سے پہلے پہلے آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں اٹھاتے ہیں نا ہاتھ اٹھانے کی یہ شریع کیفیت ہے وہ اس طرح ہے یہاں رہے کہ یہاں رہے ہیں ایسا نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے کان پکرنا نہیں ہے ایسا گھوما کر رکھنا نہیں ہے وہ سیدھا ہے سیدھے کا مطلب کیا ہوتا ہے دنیا کے سارے خبہ اشاعت و لوازمات کو ضروریات کو اسبات کو ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اللہ اب تیری بڑائی کا اعلان کرتے ہیں اللہ اکبر یہ ہے توحید اللہ سب سے بڑا ہے امام بولتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے مقددی بھی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آپ نے امام کو آگے بڑایا ہے وہ ایک بڑائی آپ نے دیئے ہیں لیکن امام کی عبادت آپ نہیں کرتے ہیں امام کی عبادت کرتے ہیں ان کے نقشے جتم پر جل کریں عبادت اللہ ہی کی کرتے ہیں اس لئے امام بھی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے مقددی بھی کہتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے آپ نے کہا اللہ اکبر اس کے بعد سنا پڑتے ہیں چھوٹی سناوں کی بڑی سنا سبحانک اللہمہ و بحمدک و تبار قسمک و تعال جدک و لا الہ غیر اکثر و بیستر کی چھوٹی سنا یاد ہے ورنہ پڑتے ہیں اللہم بعید بینی و بیل خطایایا کما بعدت بین المشرق و المغ الاخر جب آپ نے اللہ کی بڑائی کا ادھار کر دیا چھوٹی سنا کے دریئے سے اب اللہ کی تصمیل آنگی سبحانک اللہمہ و بحمدک و تبار قسمک و تعال جدک و لا الہ غیر اب اللہ کی تنظیح کر دیں اس کی صفائی باقی کا اعلان کر دیں کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے اللہ میں کوئی خرابی نہیں ہے اللہ میں کوئی خامی نہیں ہے سارے اعیم سے اللہ تعالیٰ پاک ہے یہ توحید کا قلمانی تو کیا ہے یہ توحید کا پیغام نہیں تو کیا ہے اب توحید کا پیغام عام کر دیں جب پھر اس کی بات پڑتے ہیں اللہم بعید بینی و بین خطا ہے اس پہ دعا ہے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اسی طرح دوری پیدا کر دیں جس طرح آسمان و سمین میں دوری ہے یعنی اللہ اگر ہمارے پر گناہ ہوگا گناہ کو دھلت پا کر دے ساتھ کر دے کبھی غور کیا آپ نے نہیں غور کیا تو سمجھ لیجئے کیا سمجھئے کہ نماز شروع کرتے ہوئے پھر اللہ کی برائی کے ادھار کرتے ہیں کہ لا ہی گناہ جو ہو گیا ہے انسانیں گناہ ہو گیا غلطی ہو گئی ہے کوئی انسان معاف کرے نہ کرے ہمیں اس صفح اکبروا نہیں ہے تیرے خلاف ہم نے بغاوت کی ہے تیرے حکام کی ہم نے خلاف بردی کی ہے تیرے بات ماننے کے بجھے مالی الٹا سیدھا کام کر لیا ہے الہی تو ہی میرے گناہ کو بخش سکتا ہے مجھے اور میرے گناہوں میں دوری بیدا کر دے نفس کی آلائش شیطان کی رہی دخل اندادی انسان مما شیطان کی طرف سے پیشمار وسمے سے ان تمام چیزوں سے بچانے کی شکل کیا ہے اللہ تو ہی ہمیں بچا سکتا ہے تم بچ سکتے ہیں ورنہ کوئی نہیں بچا سکتا ہے قدم قدم پر توہید آمیں آپ نے پڑھ لیا سنا اس کے بعد نماز شروع کریں گے آپ نماز شروع ہو چکی ہے قرآن پڑھنا چاہیں گے اس سے پہلے کیا پڑھتے ہیں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب انہیں پڑھتے ہیں قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں کیا مطلب ہوا اللہ سے شیطان مردوس سے اللہ کی پنا چاہتا ہوں حضرت کیا ہوا ساہر میں ہو کی باطن میں ہو مجموعہ کے سنادہ میں ہو رات میں ہو کی بل میں ہو صبح ہو کی شام میں ہو مسجد میں ہو کی دکان میں ہو گھر میں ہو کی بازار میں ہو کہیں بھی ہو شیطان ہمیں مسوسان دادی سے دوچار کر سکتا ہے اللہ میں مسجد میں تیرے مسلح پہ نماز کی جگہ پہ کھڑا ہو کر تُس سے پناہ بانتا ہوں کہ کہ مجھے اپنا آلہ کار نہ بنانے باعث لیے عوض باللہ من الشیطان الرجیم شیطان مردوس سے اللہ کی پناہ اگر کوئی اور پناہ دینے والا ہوگا آدم اس کے پناہ میں جاتا ہے بچانے والا کون ہے اللہ یہ توہید کا پیناہ اور درست آگے پڑ جائیں اب قرآن پڑھنے کی شروعات ہونے والے اس سے پہلے ایک آر کلمہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم جس اللہ کی پڑھائی کا اعلان ازان بھی کیا جس کی علوہیت کی گواہی آگان میں بھی جس کی رحمت کے دعوے دار طلبگار بن کر مسجد کے دا اندر تاخل ہوئے جس اللہ کی علوہیت کی گواہی بھی اپنے وضوع کے بعد جس اللہ اسے جس اللہ کی پڑھائی کا ادھار کیا احکامت کے در یہ جس اللہ کی بڑھائی کا ادھار کیا نمات کے شروعات کے در یہ پھر اللہ تبارک بطالہ کی پناہ میں آنے کی دعا کی اللہ تبارک بطالہ سے اعوذ بھی اللہ پڑھ کے پھر اللہ کے نام سے آپ کام شروع کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو رحمان الرحیم تو اللہ کے نام سے نمات کے شروع غیر اللہ کی نہیں کریں گے ساری صلاة الغوثیہ ختم ادھر ادھر کی جو نماتیں ہوتی ہیں سب ختم کیونکہ آپ نے اللہ کے نام میں نمات شروع کی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ توہید ہے اپری الحمدللہ رب العالمین توہید الرحمن الرحیم توہید توہیدی توہید مالکی عمدی توہیدی توہید یہ اللہ کی صفات کا دذکرہ کر کے اللہ کی توہید کا دذکرہ آپ نے کر دیا ہے لیکن اگر اس کا مانا مطلب آدمی کوئی سمجھ میں نہیں آیا اس شارعہ کنائے میں کوئی بات آپ نے کہہ نہیں ہے تو پھر آپ سے کہا گیا اب اس طرح گئی ہے ایاک نابد و ایاک نستائی چاہتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ اسے ہی مدد معاملے ہیں کیا مطلب ہوا چھوٹی عبادت بڑی عبادت رات کی عبادت دن کی عبادت صبح کی عبادت شام کی عبادت مہینے کی عبادت ہفتے کی عبادت سال کی عبادت یا عمر بھر کی کوئی عبادت چتنی بھی عبادتیں ہیں اور ساری عبادت کس کی ہے ایاک نابد اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں مطلب اللہ کسی میں کسی کی عبادت تصور بھی رہے گی آیا سبتا ہے پھر اس کی بات کیا کہتے ہیں کہ انسان عبادت پر اقتفا نہیں کرتا ہے عبادت کی راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں الجھنے پیدا کی آتی ہیں وسوسہ اندادی ہوتی ہے خلل اندادی کی آتی ہے دخل دیا آتی ہے روکنے کی کوشش کی آتی ہے اس موقع پر انسان بچنے بچانے کے لیے غیروں کا غیروں کا سہارہ جاتا ہے تو آپ اللہ تبارک پتا ہے اللہ تبارک پتانا کی بارگاہ میں قرار کیا کرتے ہیں تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانتے ہیں یہ نماز میں اللہ تبارک پتانا سے مانتا کرتے ہیں قرار کرتے ہیں جس طرح نماز غیر اللہ کے سے اللہ کسی با کسی غیر کے نہیں پڑھ سکتے ہیں اسی طریقے سے دنیا کے کسی بھی مقام پر اپنی ضروریات کی تکمیل کے لئے اللہ کے سوا ما فوق الفطرت انداز میں اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے ہیں یہ تو یہ اہدن بھئی یا گنابودو قیعہ گرستہ جوام نے آپ نے اللہ سے مدد مانگ لی کہ اللہ تیری ہی مدد چاہیے عبادت تیری کرتے ہیں گن تیرا کہاتے ہیں مسیبت گھنی میں تجھے کو بکارتے ہیں تو ہمیں بچا لے ہم کسی کے محتاج نہ بنے کسی کے سامنے ہاتھ نہ بھیلائے اپنی ضرورت کے لئے کسی کے سامنے اپنی گردن نہ جھکائے اپنی ضرورت کی تسکین اور تکمیل کے لئے کسی کے سامنے زبان کھوننے کی نوبت لا آئے اس لئے میں کرتا ہوں مدد چھوٹی بڑی جو بھی ہو تجھی سے چاہیے اس کے بعد انسان سب سے بڑی مدد اللہ کی مانگتا ہے اس پر غور کی دے گا انسان اللہ دبارت بتانا سہالت نمات میں سب سے بڑی مدد مانگتا ہے کہ جس مدد کے مانے اور جس مدد کے ملے پہ گئے انسان مسلمان اور حجات کے راستے پہ نہیں رہ سکتا ہے اب دعا مانگتا ہے کیا اہدل السراط المستقیم اللہ ہمیں سراط المستقیم پر شلا دعا کرتے ہیں مانگتا تو دوسرا سراط المستقیم دکھا سکتا ہے اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اللہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا آپ پڑھتے ہیں خطبہ سندے ہیں یہاں آپ نے اللہ دبارک بطالہ سے دعا آگی اہدل السراط المستقیم اللہ سراط المستقیم پر چلا سیدھے راستے پر چلا مطلب کیا ہوا بندہ جگہ جگہ پر اللہ کا مجبور محض ہے محتاج محض ہے وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ جہاں بھی ضرور پر سکتی ہے کسی چیز کی اللہ وہ ساری ضروریات کی تکمیر تو ہی کر جگتا ہے اور سب سے پہلے تو سیدھے دعا ہوتی ہے کہ ہماری سب سے بڑی ضروری ہے کہ تیرا راستہ ہمیں مل جائے جنت کا راستہ ہمیں مل جائے تیری پہچان ہمیں مل جائے تیری قربت ہمیں مل جائے اس لئے بہت سے دیندار طبقہ آپ کے پاس ہے بہت سے دھرموں کے ماننے والے آپ کے پاس ہیں سب کتابہ ہے کہ اللہ کا راستہ ہے رسول اللہ کا راستہ ہے تو آپ اللہ سے کیا طرح کرتے ہیں غیر المقدوب علیہ اسے پہلے کہتے ہیں سراد اللہ جن پر تُو نے نام گیا ہے کیا مطلب ہم نہیں چل سکتے ہیں اور کوئی ہمیں چلا بھی نہیں سکتا ہے انعام یافتہ حلی انعام یافتہ تکہ لوگوں کے راستے پر چندے کی توفیق بھی تُو دے سکتا ہے اور اس راستے کو آسان بھی تُو ہی کر دکتا ہے اس لئے تیری بارگاہ کو خصوصی دعا ہے اہدنا سراط المستقیم سراط اللہ جن پر تُو نے انام کیا ہے ان پر انام کیا ہے انام اللہ لی مین النبیین والسدیقین والشہداء والسالیم والسر اولئے رفیق اللہ نبیوں کے راستے پر چلا صدیقین کے راستے پر چلا شہیدوں کے راستے پر چلا عام صالحین کے راستے پر چلا پھر بھی ہمیں سے کی لاحق ففادار نہیں ہماری نماز نہیں ہماری نماز نہیں ہوتی جب ہم صدیقین کے راستے پر چلنے کی درخواست نہیں کرتے اور ہماری نماز نہیں ہوتی جب آپ اولیاء والسالحین کی راستے پر چلنے کی اللہ سے بھیگ نہیں مان آپ کی تو نماز بیسی بھی ہو جاتی ہے ابھی غور کی آپ نے تو آپ نے انبیاء صدیقین شہدہ سالحین کے راستے پر چلنے کی دعا بات یہ در حقیقت توحید کی تعلی پھر اس کی بات ہدایت کے راستے پر چلنے کی بہت سارے لوگ دعوے دار ہوتے یہود و نصارہ بھی کہتے ہمارے پاس آسمانی کتاب ہے آسمانی شریعت ہے موسی علیہ 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 آسمانی کے مان علیہ اللہ سے پتہ خاص کہتے ہیں غیر المغضوب علیہ 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 اللہ مغضوب علیہ جن پر تیرا غزب نازل یعنی یہودی اور جو لوگ گمراہ ہو گئے یعنی عیسائی ان دونوں کے راستے ہمیں بچائے رکھنا ان دونوں کے راستے پرنا چلا پوری سور فادیہ تو ہی پھر اس کے بعد کوئی سور مرتے ہیں اللہ اکبر کہا جو رکو میں آتے ہیں پھر کہتے ہیں سمی اللہ لی من حمیدہ آپ کا قینا کیا ہوتا ہے آپ نے چھتکی سے کیا کہا ہے اللہ کی تعریف کیسی کی ہے وہ اللہ سنتا ہے کیا کسی انسان کی دل کی بات اس کی زبان سے آہستہ نکلے میں کلمات کوئی سن لیتا ہے اور کیجئے گا آپ جس کے بگل میں بیٹھے پہ ہیں وہ مرا نہیں ہے بھی زندہ ہے اس کے اندر روح باقی ہے اس کا نف اس کا چل رہی ہے دکٹر کے مطابق وہ مرا ہوا نہیں ہے آپ بھی سب اس کی ساتھ چل رہی ہے وہ زندہ سویا ہوا ہے مرا نہیں ہے اس مرے میں نہیں سویا انسان کے بات بات کرتے ہے وہ آپ کی بات سندہ نہیں ہے اس کے خلاف پلان تیار کرتے ہیں وہ آپ کے بات جانتا نہیں ہے اس جو مروبہ انسان قبر کے اندر چلا گیا مٹی بات نے دفن کر دیا اسے دھا دیا اور اس کے لئے نماز جنازہ پڑھ کے مقبرت کی دعا کر دی سامنے داد کچھ نہیں سننا آدھا اور جب قبر میں ڈال دیا تو آپ اس کے مہتاد ہوگے سب سننا شروع کر کیا تو تو غیر المغضوب علیہ وَلَدْدَالِ پڑھ لیا کوئی دوسری سورة پڑھ لی رکوع میں چلے گئے سمی اللہ لیمن حمدہ کہا اللہ نے سن لیا اس کی جس نے اس کی تاریخ کی آپ نے کہا ربنا لک الحمد ربنا لک الحمد حمد کثیرا طیبا مبارکا فی وغیر کہتے ہیں نا مطلب کیا ہوگا تو فجر بھی سندہ زہر اصل بھی سندہ مغرب شام بھی سندہ اب اس کی تعریف کی وہ سن لے رکھ ایک لکت پوری ہوگئی دوسری لکت پوری ہوگئی اب بیٹھتے ہیں تہیاد میں تہیاد بیٹھ گئے اب تہیاد میں بیٹھنے کے بعد پڑھتے کیا کبھی غور کیا آپ نے اگر نہیں غور کیا تو سادے جملوں میں سادے لفظوں میں حقیقت کو آپ سمجھ لیجی اب کہتے ہیں اتہییات للہ وصلوات وطیبات پڑھتے ہیں بھئی کیا مانا ہوا اگر کوئی انسان نماز کے مفہوم کو جان لیتا ہے نماز میں کیا پڑھا آیتا ہے اس کو مان لیتا اس کی حقیقت کو سمجھ لیتا ہے وہ شرک تو کر ہی نہیں سکتا چھو ہم کیا کہتے ہیں اتہییات للہ وصلوات وطیبات عبادت کی تین بسمیں ہوتی ہیں چھو کہیں آدمی زبان سے عبادت کرتا ہے اللہ پڑھا سبحان اللہ پڑھا الحمد اللہ پڑھا ذکر عسکار کیا جب پڑھنے کی قیبیت ہے زبان سے پڑھ کے آپ نے عبادت کی ہے زبان سے عبادت کی اس زبان سے کی جانے والی عبادت کہتے قولی عبادت زبان سے عدا ہونے والی عبادت دوسرا انسان عبادت کرتا ہے جس میں بدل کا استعمال کرتا ہے نماز پڑھ رہے آپ تو اس میں قولی عبادت بھی ہے لیکن بدلی عبادت بھی پورا کھڑا کیا آپ نے رکوع کیا قومہ کیا سجدہ کیا جلسہ کیا سجدہ کیا قائدہ کیا یہ جو حرکت آپ کی ہوئی یہ عمل ہے اس کو کہتے فعلی عبادت آپ نے جسم سے انجام دیا قولی عبادت اور فعلی عبادت تیسری ہے مالی عبادت صدق و خیرات کیا زکاة دیا کسی غریب کی مدد کر دی مسجد بنا دیا مدرسہ بنا وغیرہ جہاں مال خرچ ہون جائے مالی عبادت قولی عبادت بدلی عبادت اور مالی عبادت ان تین عبادت کے بارے ایک جمعہ میں کہتے قولی عبادت للہ اللہ جسمانی اور بدلی عبادت اللہ کے لئے عبادت کی جتنی صورتیں ہو سکتی تھی ان ساری صورتوں کو آپ نے اللہ کے مخصوص کر دیا تو غیر اللہ کی عبادت کہاں سے آئیں یہ توہید کا پیغام کیا کہا قولی عبادت ذکر و اذکار خلمہ پرنا دعائیں پرنا مناجات کرنا سبحان اللہ پرنا الحمد اللہ پرنا اللہ پرنا اللہ اللہ پرنا جتنی تسبیحات ہے جتنی دعائیں مناجات ہے سب اپنی زمان سے ادا کرتے تقریر کرنا وغیر وغیر دین کی تبلیغ کرنا یہ سب آپ کی زمانی یہ بات لگتا ہے روضہ میں جسم لگتا ہے حج میں جسم لگتا ہے کیا ہے جسمانی اور بدلی عبادت میں سب اللہ مالی عبادت خرچ کرنا مال خرچ جہاں ہوتا ہے مالی عبادت اس کے لئے اللہ کے لئے ساری عبادتیں آپ نے اللہ کے لئے مخصوص کر دی کہ اللہ نمال کے دریے سے غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں نہ جس لگتا جب زبان سے قول کے دریے سے غیر اللہ کی بات نہیں کرتے تو اللہ کسی وا کسی سے مانگ نہیں سکتے اے فلا میری مراد پوری کردے اے فلا میری پریشانی گھر کردے اے فلا مشکل گوشا بن جا میری دستگیر کردے کیونہی کہتے ہیں؟ کہ آپ في نمازمة عبادت کرتے ہیں کہ ساری خونی عبادت اللہ کی لے اور جہاں جس میں کا حلت پہ حصہ لگتا ہے تو کھرا ہونا اللہ کے لیے رکوع ہونا اللہ کے لیے قابع کرنا اللہ کے لیے سجدہ کرنا اللہ کے لیے جو نماز میں کیفیات ہے ان کیفیات کو کسی وقت بھی اللہ کے علاوہ کسی غیر کے سامنے نہیں Cerf کیونہی لیکن آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ساری بدنی عبادت اللہ کے لیے اور رہا معاملہ مالی عبادتوں کا جہاں مال خرچ ہوتا ہے اللہ کے نام میں مال خرچ ہوتا ہے مسجد بنائیے مدرسہ بنائیے غریب و نادار کی خدمت کیجئے ضرورتمندوں کی ضرورت پوری کیجئے ان کی دادرسی کیجئے ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول کے فرمان کے مطابق مال کا تعبن کیجئے تو جو جائز امور اس میں انجام دیجئے غلط چینوں میں مال نہیں خرچ کر سکتے ہیں اگر آپ نے غلط چینوں میں مال خرچ کیا ہے یہ سمجھنے کی عبادت ہے تو مشرک ہو جائیں گے اس لیے آپ زبان سے کہتے ہیں پھر کہتے ہیں پھر کہتے ہیں اب دیکھئے نماز کے لیے جب آپ آ رہے ہیں تو کلمہ پڑھنے سے لے کے نماز ختم کرنے تک آپ تو اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرتے ہیں اس کی علویت کا اقرار کرتے ہیں اس کے معلوم پہ بھرپ ہونے کا پرچار کرتے ہیں اپنے جسم سے بھی اپنے قول سے بھی اور اپنے زبان سے بھی اس کے بعد آپ نماز پڑھتے ہیں تہیاد پڑھنے کے بعد درود پڑھتے ہیں آپ پر ایک چیز بتا دے آپ کو تہیاد میں کہتا السلام علیکہ ایوہاں نبی ورحمت اللہ ہی وہ وحدات تانہ دیا ہے جلو اللہ کے نبی پہ سلام نہیں بڑھتے ہیں ملتا نا تانہ آپ اسے کہیے کہ ہم جب تک تہیاد نہیں پڑھیں گے ہماری نماز نہیں ہوگی ہم اللہ کے نبی پہ سلام پڑھتا السلام علیکہ ایوہاں نبی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں بلکہ سارے صالحین پر نیک لوگوں میں سلامتی کی دعا کرتے ہیں کیا کہتا السلام علیکہ وعلی عباد اللہ اس صالحین اللہ کتنی بھی دنیا میں جہاں گئی بھی تیرے نیک صالح بندے ہوں گے سب پر سلامتی ہونی جائیں ہم پر بھی سلامتی ہو اور سارے صالحین پر سلامتی ہو کیا مطلب ہے نماز میں اللہ کے نبی پہ سلام بھی پڑھتے ہیں اور تمام نیک انسانوں پر سلام پڑھتے ہیں تب ہی ہماری نماز ہوگی ایک مسئلہ بتا دیں جو لوگ سلام سلام کرتے ہیں ان کا عقیدہ کیا ہے کی اگر کوئی انسان تشہود میں بیٹھ گیا تیاد نہیں پڑا درود نہیں پڑا پوری تشہود کے بقدر بیٹھ گیا اس کی نماز ہوگی ہے سب بیٹھ گئے چپکے سے سلامتی ہوگی نماز ہو جائیں میرا عقیدہ کیا ہے جب تک نماز میں تہیاد نہیں پڑھیں گے جب تک نماز میں درود نہیں پڑھیں گے آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی ہے یہ تو عقیدہ ہمارا ہے پھر بھی ہمیں سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں تو آپ تہیاد پڑھیں گے اللہ کی اولویت کے اقرار کر لیا محمد الرسول اللہ پر آپ نے سلام بھی دیا تمام سالحین پر آپ نے سلامتی کے دعا مانگ لی اب بطوری خاص آئی ہے اللہ مسلی علی محمد وعیل آل محمد پوری درود ابراہیی پڑھ جائیے چاہاں پڑھا اس نے آپ نے سلاة پڑھا سلام بھی پڑھا اور سلاة بھی پڑھا کہتے ہیں سلاة و سلام پڑھ لیے تو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سلاة و سلام کے حال سکھ لیا ہے ہم tänker سی ہی پڑھتے ہیں جس طرح آزان میں لا الہ الا اللہ کے بعد محمد الرسول اللہ نہیں سکھ لیا ہم نہیں پڑھتے ہیں جس طرح مذرم کی نماز دین دی نکت کلا ہم نہیں سکھ لیا نہیں پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاة و سلام میں نمہ میں پڑھنا سکھ لیا ہی کہ اہیات میں سلام پڑھو اور درود میں درود سلاف پر آ اس طرح پرتے ہیں اور اسی پرنے کو لازم ضروری بھی سبستے ہیں اللہم سلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پڑ جائیے کس سے دعا کرتے ہیں اے اللہ تو بھیج درود اور تو بھیج رحمت تو بھیج پر کر اللہم سلی علی محمد وعلی آل محمد اے اللہ محمد پر اور آل محمد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد آل محمد صمران ان کے خاندان کے لوگ بھی ہیں اور ان کے سارے فالو مرس بھی ہیں ان کے ماننے والے لکھیں جیسے قرآن کیا وَا غَرَقْنَا آلَى فِرَاون ہم نے آلِ فِرَاون کو ڈُبَو دیا اس کا مطلب یہ دور تھا کہ فیرون گھر والے کو ڈُبایا فیرون کے جتنے ماننے والے نے سب کو ڈُبو دیا تو آل محمد میں ہم درود اسلام پرتے ہیں اللہمہ سلی علی محمد پھر برکت کی دعا پرتے ہیں اللہمہ بارک علی محمد وعلا علی محمد برکت ہے نوی کیا مطلب وہاں جب تک اللہ کے نبی پہ درود نہ پڑھیں گے اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ درود نہیں پڑھیں گے جب تک اللہ کے نبی پہ برکت کی دعا نہیں مانگیں گے جب تک آلِ رسول پہ برکت کی دعا نہیں مانگیں گے ہماری تو نماز نہیں ہوتی آپ کی نماز ہون سکتی ہے پھر اس کے بعد آخیر میں اب ایک دعا پڑھتے ہیں بہت ساری دعا ہیں ایک دعا خاص طور سے پڑھتے ہیں اللہم اینی زلمد نفسی ظلمان تطیرہ الا یغفر الدولو اللہ انتا فغفر لی مغفرت من ہندی کبر ہم نہیں انہا گاندل غفور رہے مغفرت کی دعا کس سے مانتے ہیں کسی غیر اللہ سے اے فلا بابا ہمیں مخصے ہمارے گناہوں کو ماف کر دیں ہماری خطاہوں کو درددر کر دیں کس سے مانتے ہیں نماز مکمل کرنے جا رہے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں اللہم مغفر اللہم مغفر اے اللہ مجھے بخش دیں بخشنے کی دعا کس سے مانتے ہیں اللہ سے بخشنے والا اللہ ہے کوئی بخش نہیں سکتا اگر اللہ اللہ کی سبا کون گناہوں کو بخش سکتا ہے تو پوری نماز ہماری توحید کی تعلیم ہے اور توحید کا پیغام ہے کاش کے مسلمان نماز پڑھے تو مانا مطلب کو سمجھتے پڑھے انہیں یقینہ بن جائے گا کہ اللہ کی ذات میں صفات میں اختیارات میں علوم میں اختیارات میں کوئی بھی اللہ کا شریک نہیں اب آدمی اگر اللہ تبارت بطالہ سے اس طرح لو لگا کرو اللہ کی بندگی کرے گا وہ خود توحید کے مفہوم کو سمجھے گا اور دوسروں کو بھی توحید کے مفہوم کو سمجھا سکے گا میں سمجھتا ہوں کہ توحید کا پیغام آپ نے نماز کے ذریعے سے سمجھ لیا ہوگا کوئی آدمی کچھ کرے گا کہ تو سب کو یاد ہے اس کے معنی مطلب سمجھ لیے بطور خاص آپ اس کو سمجھا لیجئے آدمی پورے طور سے سمجھ جائیں گے اتراز آپ پر ہوگا کلزام تراشی لوگ کریں گے بولتان بازی کریں گے یہ لوگ نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کو مانتے ہیں نہ صحابہ کو مانتے ہیں نہ علیبیت کو مانتے ہیں نہ علیاء و صالحین کو مانتے ہیں نہ صدیقین و شہدہ کو مانتے ہیں اب اسے کہیے نماز پرو نماز میں جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں تو پرو نہ پرو تمہاری نماز ویسی ہو جاتی ہوتی کیونکہ اللہ کو معلم ہے لیکن ہمارا عقیدہ یہ کہ جب تک نہیں کریں گے ہماری نماز نہیں ہوگی ہم سمجھ کے پڑھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے مطابق مجال آتے ہیں اور صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں اس لیے میں گدارش کرتا ہوں آپ سے کہ جو بھی عبادت آپ کریں اس عبادت کے مفہوم کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کیجئے اور اس کے ذریعے سے آپ لوگوں کو سمجھائیے اللہ ہمیں اور آپ کو اور جملہ مسلمانوں کو توحید کا پیغام سمجھ لے اور اس کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق پر حمد فرمائے الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاہ کامل اور آجل عطا فرما دیں جو مقروض ہیں انہیں قردہ عطا کرنے کی سہولیات فرام کر دیں جو مقروض کی افتار ہیں ان کے لئے رہائے کے سباب پیدا کر دیں جو دینی دنیوی اعتبار سے پریشان ہے ان کی دنیوی پریشانی کو دور فرما دیں جن دل لوگوں نے دعا کی درخواست کی تو اپنے فضل و کرم سے ان تمام کے جائز مرات میں پوری فرما دیں جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہیں زندہ رکھ اور جب ہمارا خاتمہ ہو انہیں دونوں کی ترمیر ساتھ کرتے ہیں ہمارا خاتمہ ہو اقول قولی هذا باستغفر اللہ لی بلکم بلسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین